بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ صاحب اللہ کے فضل سے خیر خرید سے ہوں گے دوستو آج میں بہت پرانا ایک ویپن لے کے حاضر ہوا ہوں یہ لانے کا مقصد یہ تھا کہ میں اپنی غلطی کو درست کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے جی میں آج تک یہ سمجھ رہا تھا کہ میڈ ان پاکستان ڈیزائن میں پسٹل نہیں بنا اور یہ پھر میرے سامنے پسٹل آئی جی مجھے دیئے گئے انہوں نے بولا جی آپ کی ایک ویڈیو میں جو آپ نے بات کی تھی کہ پاکستان کا اپنا کوئی ڈیزائن نہیں ہے ایسی بات نہیں ہے تو میں نے کہا پھر آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرو کہ میں اپنی کا مقلی جو ہے آپ کے سامنے ظاہر کر دوں کہ جی مجھے اتنا یہ پتہ نہیں تھا دیکھئے یہ پسٹل دونوں جو ہے یہ تقریباً اٹھائیس سال پہلے یہ بنتا تھا تیس بور کے اندر اور یہ پچیس سال پہلے نائن ایم ایم میں یہ پسٹل پاکستان میں بنایا گیا تھا ان کا ڈیزائن انہوں نے بولایا کہ جی یہ ہم نے اس کو خود ڈیزائن کیا بنیادی طور پہ چینہ ڈیزائن پسٹل جو ہے اس کو ہی ہم نے موڈیفائی کیا اور اس کو اپ ڈیٹ کیا اپنے طور پہ اب یہ دیکھیں اس کا بٹن اور اس کی میکزین میکزین کے نیچے کور ایلمونیم کا کور اور ایلیدہ سے پیچ لگائے گئے ہیں مضبوطی کی لیا سے چودہ راؤنڈ میکزین ہیں اور اسی طریقے سے اس کے اندر اس کا یہ میک ویل لگایا گیا ایلمونیم میں لگایا گیا اور اس کے اندر سیدھی لائننگ سریشن انہوں نے ڈالی اور اس کے ساتھ ان کو انہوں نے مجھے بتایا کہ جی یہ والنٹ کی وڈ تھی لکڑ تھی اخروٹ والی اس کے اندر بھی اسی لائننگ کے ساتھ سے لائننگ ڈالی گئی تھی اس کو کرائش نہیں کیا گیا تاکہ یہ سب لائنیں وہ سیدھی آ جائیں یہ اس وقت تقریبا اٹھائیس سال پہلے یہ پسٹل بنایا گیا اچھا ساتھ ساتھ یہ بتاتا جنہوں یہ آپ کے سامنے ہے تھوڑا سا مدم ہے لیکن یہ لکھا ہوا ہے روکی ابراہیم جی اینڈ سنز یہ پشاور میں فیکٹری ہے جی کافی پرانی فیکٹری ہے یہ ان لوگوں نے یہ بنایا تھا اس وقت اور اس کے اندر دیکھئے سیفٹی انہوں نے لگائی اس کے اندر اگر میں اس کو پہلے اس کا چیمبر بھی چیک کرلوں اتمنان کرلوں اور اس کے ساتھ یہ اس کا سیفٹی آگے جی اور یہاں پہ یہ فائر نہیں کرے گا اور اس کو یہی سے نیچے کریں گے تو یہ فائر کرے گا اس کے ساتھ انہوں نے الیمونیوم کی اس کی سائٹ اس کی اوپر فٹ کیجی اور اس کو آپ لیفٹ رائٹ چلا سکتے ہیں اور اب ڈاؤن بیرحال یہ نہیں ہوگی اب ڈاؤن میں انہوں نے بولا تھا کہ یہ جب بنایا جاتا تھا اس وقت پراپر اس کو چیک کیا جاتا تھا کہ یہ اس کو لیفٹ رائٹ بھی نہ کرنا پڑے یہ بالکل زیرو پسٹل بناتے تھے فائرنگ کے لحاظ سے اور اس کی جو باڈی ہے وہ لوہی کی باڈی ہے کیونکہ تیس بور میں میری جتنی بھی لوگوں سے بات ہوئی ہے خاص کر منفیکچرر سے انہوں نے یہ بولا ہے کہ تیس بور کی جو گولی ہے اس کی پاور زیادہ ہوتی ہے اس کا ریکوائل زیادہ ہوتا ہے اس لیے وہ الیمونیوم کے اندر یا پولیور میں وہ کامیاب نہیں رہتا اس لیے انہوں نے یہ لوہی کی باڈی میں بنایا اور کہتے ہیں انہوں نے بہترین پسٹل کامیاب پسٹل اپنے دور کا اور اس کے بعد اسی شیپ کو انہوں نے پچیس سال بعد آہ نائن ایم ایم کے اندر بنایا تھا جی انہوں نے بولا تھا کہ ہم نے اس کو تھوڑا سا اور زیادہ آہ موڈرن بنانے کی کوشش کی اسی شیپ کو اس میں انہوں نے کیا کیا جی اس کے اندر دیکھئے اس کی سیفٹی دیکھئے سیفٹی یہ بالکل جس طرح ورڈ وار ون اینڈ ٹو کے دوران جو ہے نا بنائے جاتے تھے اس ٹائپ کی لگائی تھی انہوں نے اس کی فنشنگ اتنی اچھی نہیں ہے بنسبت بیسے بہت اچھی ہے بنسبت اس کے اب یہ جب سامنے آتی ہے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ زیادہ کیوٹ زیادہ اچھی بنی ہوئی زیادہ فنشڈ نظر آتی ہے اور یہ اس میں انہوں نے چینجنگ کی اور پھر اس کے اندر ایک چیز اور انہوں نے چینجنگ کی کہ اس کے اندر اس کا جو ہیمر ہے ہیمر کا ڈیزائن انہوں نے چینج کر دیا یہ دیکھیں دوستو اس کو انہوں نے یہ دیکھیں وی شکل دی اور اس سے یہ تھوڑا وزن بھی کام ہو جاتا ہے اور اس کی یہ ڈیزائننگ بھی یہ اچھی لگی اس میں یہ سلائیڈ کے اندر کٹ لگائے انہوں نے اور اسی حساب سے انہوں نے یہ دیکھیں اس کو اس کو پیچھے سے راؤنڈ نہیں کیا ہوا تھا یہ انہوں نے پلین کیا سیدھا رکھا اور تیس بور کو بھی انہوں نے سیدھا رکھا تھا لیکن اس کے اندر اس کا جو ہیمر ہے وہ عام تیس بور پسٹل کی طرح جو چینہ ڈیزائن کا ہے وہ انہوں نے تقریبا اسی ٹائپ کا کیا تھا اور اس کے اندر انہوں نے یہ دیکھیں ڈیزائن تھوڑا سا مختلف کر دیا اچھا لگتا ہے اور تین سال یہ جب تین سال پہلے بنا تین سال بعد بنا تو وہ زیادہ بہتر نتیجے پہ پہنچے کہ اس کے اندر زیادہ خوبصورتی کیسی کی جائے تو یہ آپ دیکھیں یہ سائٹ انہوں نے لگائی ہے اس کو نیچے ہالو کیا کٹ دیا خوبصورتی کے لیے جبکہ اس کے اندر وہ نہیں تھا آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ابراہیم جی انڈ سنز کا یہ جنریشن ون ہے یہ جنریشن ٹو ہے اور اب تو کافی آگے چلے گئے ہیں اور اس کے اندر اس کا جو ٹرگر ہے ٹرگر ٹرگر کو بیچ میں ہالو کیا گیا کہ اس کا پسٹل کا وزن اور کام ہوتا جائے اور خوبصورتی بھی بھی آئے اس کا بلکل پراپر وہی رکھا ہے انہوں نے جو جنریشن فن میں کہہ رہا ہوں جس کو اس سے آگے چلتے ہیں دوستو اس کے اندر یہ دیکھیں یہ ایلمونیوم بارڈیو کی اندر انہوں نے نائن ایم ایم بنایا ہے کیونکہ نائن ایم ایم پسٹل ایلمونیوم میں ہو یا پولیمر میں ہو وہ کامیاب ہے کیونکہ اس ریکائل کاما ہے 30 بور سے بہت کاما ہے اور اس میں وہی انہوں نے جو اس کی گریپس ہیں گریپس کا ڈیزائن وہی رکھا ہے تھوڑا سا اس کی لائننگ وہی رکھی ہے لیکن اس کا ڈیزائننگ نے انہوں نے ٹھیکی کی یہ دیکھی یہ سیدھی یہ ہے اور اس کو یہاں پہ انہوں نے خوبصورتی آ گی اس کے اندر اور اس کے اندر انہوں نے یہ دیکھی یہ انہوں نے بیک کے اوپر بھی ان لائننگ ہے کہ ابھی ایلمونیوم ہے پلین ایلمونیوم ہوگا تو یہ پسینہ وغیرہ سے یہ آت سے سلپ ہو سکتا ہے حالانکہ میرے خیال میں اگر یہ نہ بھی ہوتا تو یہ سلپ نہیں ہونا تھا کیوں اس لیے کہ اس کے جو انہوں نے یہ دیکھے یہ نیچے کی طرح جو میک ویل انہوں نے ایلمونیوم میں لگایا ہے اس کے اندر آپ کی انگلی یہاں پہ یہ گرپ ہو جاتی یہاں سے سلپ نہیں ہو سکتی اور اس کے اندر بھی یہی چیز انہوں نے کی تو یہ دوستو آپ کے سامنے صرف یہ رکھنا تھا میں نے اس کی یہ چیک کر لوں احتیاطا تو اس کی میکزین میں نکال کے دیکھ لوں یہ بھی 14 شارٹ ہے جی 9 ایم ایم کے اندر ہے یہ 14 شارٹ ہے تیس بور کے اندر ڈیزائن سیم ہے لیکن یہ بہت پہلے بنایا جاتے تھے اور بہت اچھے ویپن بناتے تھے تو اس لیے میں نے کہا میں اپنی بھی درستگی کر لوں آپ دوستوں کے ساتھ کہ پاکستان نے بھی اپنے ڈیزائن اپنے اپنے وقت میں بنائے ہیں اور بلکل بنائے ہیں اور اس کو واپس کر دیتے ہیں جی اور اس کو یہ دیکھیں بہترین اس کا اچھا اس کا یہ مجھے بڑا اچھا لگا اس کا جو ٹریگر پول ہے جی وہ زیادہ زیادہ تقریباً ساتھ ساڑھے ساتھ پاؤنڈ ہے بہت اچھا اور اس کا بھی چیک کر لیتے ہیں جی اس کا ٹریگر پول نہیں یہ تقریباً اس سے یہ تقریباً نو پلس میں ہے یہ تھوڑا زیادہ ہے دوستو اگر آج کی میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا جو نئے دوست آ رہے ہیں ان سے درخواست ہے وہ سبسکرائب کر لیں اور چاہتے جاتے دوستو جو میرا بیک اپ چینل ہے پرویز آوان ریویوز پلیز اس کو بھی ایک سبسکرائب اس کا بھی حق بنتا ہے تو ضرور آپ کیجئے گا تو اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ